السلام علیکم ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ سب ای ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے میں بھی الحمدللہ ٹھیک ہوں آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل انو کے پی کے ولاغ اور آج میں آپ سے اپنی ایوننگ روٹین شیئر کروں گی میری ایوننگ شروع ہوتی ہے شام چار بجے سے کیونکہ تین بجے تک بچے آتے ہیں اور لنچ کیا اور پھر فوراں ہی بچوں نے اپنا ہومورگ کرنا شروع کر دیتے ہیں میں ان کے ساتھ ساتھ اپنے لئے کافی یا چائے بس ریسپی نہیں دیکھنی کہ وہ کیسی بنی ہے وہ لے کے اور بچوں کے لئے کچھ فروٹس وغیرہ کاٹ کے ان کے ساتھ بیٹھ جاتی ہوں میں اپنے چائے انجوائے کرتی ہوں اور بچوں کو بھی کھلانے کا بہانہ مجھے مل جاتا ہے ساتھ ساتھ ان کے ہومورگ چیک کرتی ہوں کہ کیا کرنا ہے کیا پڑھانا ہے کیا چیز اچھا مارننگ میں اگر میں نے کھانا بنا لی ہو تو پھر زیادہ تر بچوں کے آنے سے پہلے پہلے کام ختم کر لیتی ہوں لیکن آج مجھے جانا تھا بچوں کے سکول کیونکہ میرے چھوٹے بچے کا آج ریزلٹ تھا تو اس وجہ سے پھر مارننگ میں میں نے کام کچھن کا کمپلیٹ نہیں کیا تھا تو میں یہ سب کچھ لے کے بچوں کے ساتھ بیٹھ جاتی ہوں اور ان کا ہومورگ چیک کرنا ہوتا ہے اور انہیں ہومورگ کروانا ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ ہی مجھے رات کے کھانے کی پروپیشن کرنی ہوتی ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے وہ میرے مائنڈ میں چل رہا ہوتا ہے کہ میں اس کے بعد کام کیا ہوگا اچھا زیادہ تر تو کام صبح ہی ختم کر لینا چاہیے کیونکہ میرے پاس تو بالکل بھی شام میں ٹائم نہیں ہوتا لیکن بس کہیں جانا ہو تو پھر کام رہ جاتا ہے پھر اس کے بعد اثر اور مغرب کے ٹائم ہمارے پاس بالکل بھی ٹائم نہیں ہوتا ہے کیونکہ اثر اور مغرب کی نماز بہت جلدی ہو جاتی ہے تو جیسی مغرب کی نماز ہوتی ہے تو بچے پھر اپنا قرآن پاک کا سبق پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور الحمدللہ قرآن پاک کا سبق بھی میں خود ہی پڑھاتی ہوں پہلے میں بچے جاتے تھے مدرسہ لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر ہم اپنے بچوں کو نہیں پڑھا سکتے بحیثیت مسلمان تو شاید پھر ہمیں خود پہلے پڑھنا چاہیے مجھے بھی کافی ڈیفیکل ہوتا تھا کہ غلطیاں ہوتی تھیں کہ بھئی میں یہاں سے غلط ہوں تو پھر میری ایک کزن ہے وہ جو آن لائن پڑھاتی ہیں عرب امارات میں تو پھر میں ان سے ہیلپ لے لیتی ہوں کہ میں یہاں پہ غلط ہوں یا میں یہاں پہ کس طریقے سے پڑھاؤں تو الحمدللہ پھر میں جب سے وہ مجھے بتانے لگی ہیں کہ نہیں آپ یہاں سے یہ اس طرح کیسے غلط کر رہی ہیں یہ یہاں سے ٹھیک ہے تو اس طرح یہ ہوتا ہے کہ میرا بھی تلفز ٹھیک ہو جاتا ہے اور بچوں کو بھی الحمدللہ سے میں گھر پہ ہی پڑھا دیتی ہوں اس کے بعد باری آتی ہے ریسپی کی تو ریسپی میں بن رہی تھے دال چاول دال چاول میں میں نے تین قسم کی دال لی تھی اور سارے انگریڈینس میں نے اس میں ایڈ کر کے 15 منٹس کے لیے پریشر لگا لیا تھا ٹائم کی شورٹش تھی اس لیے میں نے پریشر میں ہی دال کو گلا لیا تھا ہاف کپ میں نے لی تھی دال چاہنا اور ہاف ہاف کپ میں نے لی تھی یلو والی موم اور ریڈ والی مسور اس میں میں نے ٹیمارٹر وغیرہ اور مسالے وغیرہ ایڈ کیے تھے جو میں ڈسکرپشن باکس میں ایڈ کر دوں گی کچھ چیزیں مجھ سے مس ہو گئی تھی اس وجہ سے کہ ایک گیسٹ آئے ہوئے تھے تو یہ ان کی فرمائش پر بن رہے تھے موسیلی ہم دال چاول لنچ پر بناتے ہیں لیکن جو لوگ گھروں سے دور ہوتے ہیں وہ گھر کا کھانا بہت زیادہ اپنا دیسی کھانا بہت مس کرتے ہیں تو پھر یہ ان کی فرمائش تھی میرے کزن تھے تو انہوں نے کہا کہ دال چاول ہی کھانے اور بارش تھی بہت زیادہ ہمارے علاقے میں دو دن تو بہت زیادہ بارش ہوئی اور جس کی وجہ سے بہت زیادہ سردی ہو گئی تھی تو یہ ان کی فرمائش پر دال چاول بن رہے تھے تو آپ ریسپی بھی نوٹ کیجئے گا ویسے تو ہر کسی کو آتی ہے یہ ایزی سی ریسپی ہے لیکن میں ٹائم کی شوٹیج کی وجہ سے کیسے بناتی ہوں میں نے کہا میں آپ سے شیئر کر لوں دال تیار ہو گئی تھی اور اس کے بعد پھر میں نے چاول بنا لیے زیرے والے چاول تھے اچھا چاول کے بنتے ہی میں نے دوسرے پین میں کباب وغیرہ فرائی کر لیے تھے اور جس نے روٹی نہیں کھانی تھی کیونکہ رات میں چاول بہت کم کھائے جاتے ہیں تو ان کے ساتھ ساتھ میں نے روٹی بھی بنا لی تھی کیونکہ گھر میں گیسٹ بھی ہوں اور ٹائم بھی کم ہو تو پھر سب کچھ ایڈ نہیں کیا جاتا اور ساتھ میں بچوں کو بھی ٹائم دینا پڑتا ہے یہ ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ اس میں ساتھ ساتھ بچوں کے کام بھی دیکھے جاتے ہیں اور ان کی نیند کا بھی خیال کیا جاتا ہے کیونکہ بچے اتنی ارلنگ مورننگ میں اٹھتے ہیں تو پھر ان کو جلدی سونا ہوتا ہے اس لیے میں لنچ میں ہی جو کچھ چیزیں تیار کرنی ہوتی ہے جب تک میں کھانا سرف کرتی ہوں تب تک آپ نے مجھے کمنٹس بوکس میں بتانا ہے کہ آپ لوگ کے علاقے میں کیسا موسم ہے ہمارے ہاں تو اچھی خاصی سردی ہو گئی ہے اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے گا تاکہ میری نئے آنی والی ویڈیو آپ تک جلد پہنچ جائے جیسا کہ آپ لوگوں نے مجھے پہلے والی ویڈیو میں بھی بہت ہی پیار دیا اتنی سپورٹ کی اس کے لیے آپ لوگوں کا تہہ دل سے شکریہ کھانا سرف کرنے کے بعد باریات یہ برطن کی اور برطن آپ یقین کریں میرا کچن بھی چھوٹا ہے تو برطن تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید ہی اس کچن میں کچھ جگہ باقی بچی ہو کہ جہاں انسان کوئی کپ وغیرہ رکھ سکے تو پہلے میں نے سارے برطن واش کیے برطن واش کرنے کے بعد میں نے سارے برطنوں کو باسکٹ میں ڈال کر باہر رکھ دیا اور اس کے بعد میں نے سٹوف ساف کیا سٹوف ابھی گرم ہی تھا آپ لوگوں کو دیکھنے میں یہ ساف لگ رہا ہوگا لیکن یہ بہت زیادہ گندہ ہو چکا تھا اور میں نے گرم ہی گرم سٹوف ساف کیا کیونکہ جیسے ہی میں برطن دو رہی تھی تو ساتھ ساتھ میں نے دو بار چائے اور ایک بار کافی بنایئے کیونکہ سردی زیادہ ہو گئی ہے تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم چائے اور کافی کے ہی بنا پر یہ سردی گزار سکتے ہیں تو چائے اور کافی کے بعد پھر میں نے سٹوف ساف کیا اور سٹوف ساف کرنا مجھے ایسا لگتا ہے کہ کچن میں سٹوف ساف ہو اور روم میں بیڈ بنا لیا جائے تو اس سے ہمارا پوری کچن کی لوک ہی چینج ہو جاتی ہے نیٹ اینڈ کلین لگتا ہے جیسی میں نے سٹوف ساف کیا تو بچوں کے سونے کا ٹائم ہو گیا تھا تو پھر میں نے جلدی جلدی دودھ گرم کیا اور یہ میں نے بچوں کو دے دیا تاکہ بچے جلدی سو جائیں اس کے بعد باری ہاتی ہے لنج کی کیونکہ لنج کی پریپیشن میں رات میں ہی کر لیتی ہوں کیونکہ میرے لیے بہت زیادہ آسانی ہوتی ہے صبح بچوں کو بریک فاس بنا کے دینا ہوتا ہے اس کے بعد ان کی تیاری کروانی ہوتی ہے تو رات کو ہی میرے مائنڈ میں ہوتا ہے کہ میں نے بچوں کو صبح کیا دینا ہے بارش بہت زیادہ تھی سردی تھی تو بچوں کو فرنچ فرائز لے کے جانے تھے اس کے ساتھ میں کوئی ویجی ٹیبلز اور فروٹ کٹ کر کے لنج باکس میں ایڈ کر لوں گی تو یہ میں نے کٹ کر کے رات میں ہی باکس میں ڈال کے رکھتی تھے فریج میں اس کے بعد پھر میں نے سلیپ وغیرہ صاف کیے اور باقی جو دودھ وغیرہ کے برطن تھے وہ سارے واش کر لیے رات میں ہی اگر ہم یہ کام کر لیں تو ہمارے لیے مورننگ بہت آسان ہو جاتی ہے کہ بریک فاسٹ بنانے کے لیے ہمیں کچن صاف مل جاتا ہے اس سے بہت اچھی وائپس آتی ہے اور کام میں دل لگ جاتا ہے اچھا میں جب فرائز کارڈ رہی تھی تو میں نے بالکل بھی یہ نوٹ نہیں کیا کہ ان کی شیپ کیسی ہے کیونکہ اس ٹائم بندہ اتنا زیادہ تھک جاتا ہے کہ نہ انہیں کٹنگ بورٹ کی ضرورت پڑتی ہے اور نہ ہی شیپ دیکھی جاتی ہے بس کٹ جائے تو بہت ہی اچھی بات ہے خوش رہیں اپنوں کے لیے اپنوں کے ساتھ مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھیے گا پھر ملتی ہوں نئے آنے والی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ